اسلام علیکم فور کلاس بچو آپ کیسے ہو امید ہے کہ آپ لوگ بلکل ٹھیک اور خیریت سے ہوگے بچو آج ہم اس لیکچر میں کیا سیکھنے والے ہیں آج ہم سیکھیں گے کہ کس طریقے سے ہم خط لکھتے ہیں خط لکھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور ہمیں خط لکھنے کے لیے کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ بیسکلی ہمیں یاد رکھنی پڑتی ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کو مش نہیں کرنا ہے بلکہ آپ نے سٹارٹ سے لے کر انڈ تک ساری دیکھنی ہے تو آج ہم پڑھنے والے ہیں دوست کے نام بھائی کی شادی پر مبارک بات دینے کے لیے خط مطلب دوست کے بھائی کی شادی ہے اور آپ نے اسے مبارک بات دینی ہے کہ آپ کو بہت خوشی ہوئی ہے آپ کے بھائی کی شادی ہوگی ہے تو سب سے پہلے ہم لوگوں کو سٹارٹ کرنا جو ہوتا ہے وہ صحیح طریقے سے کرنا ہوتا ہے اور اس کی اینڈنگ جو ہے وہ بہترین طریقے سے کرنی ہوتی ہے تو آپ نے سب سے پہلے لکھنا ہوتا ہے کمرہ امتحان مطلب کمرہ امتحان کے آپ یہاں جو ہے اکثر لکھا ہوتا ہے شہر کا نام تو آپ لوگوں نے شہر کا نام نہیں لکھنا بلکہ آپ نے کمرہ امتحان لکھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے کومہ ڈال دینا ہے اور اس کے بعد آپ نے یہاں ڈیٹ لکھنی ہے آپ ڈیٹ عربی میں لکھا کریں وہ بہترین اور بیسٹ ڈیٹ ہوتی ہے اور اس کے آپ کے مارکس کٹنگ نہیں ہوتے تو میں آپ کو یہاں جو ہے وہ عربی میں ڈیٹ لکھنے جو ہے وہ بتا دیتی ہوں دس تک آپ کو بتا دیتی ہوں کاؤنٹنگ تو آپ نے وہ ہے جو لکھ لینی ہے اور اچھی طریقے سے یاد کر لینی ہے تاکہ آپ کو جب بھی ڈیٹ لکھنی ہو وہ آپ یہی لکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں ایک دو تین چار پانچ یہ چھوٹا سا دل ہوتا ہے ٹھہریں ذرا اُلٹا پانچ چھے سات آٹ نو اور یہ ہو گیا دس تقریباً آپ نے یہ جب یاد کر لینی تو جب تین آئے گا تو آپ نے تین یہ لکھنا ہے جب چار آئے گا تو آپ نے چار یہ لکھنا ہے پانچ آئے گا تو آپ نے اس طریقے سے یہ ڈیٹ جو ہے وہ لکھ لینی ہے ٹھیک ہے تو یہ ڈیٹ آپ کے سامنے لکھی بھی ہے آٹھ مارچ دو ہزار اکیس تو جو ڈیٹ آپ کو سوٹ کرے یا جو ڈیٹ آپ لوگ لکھنا چاہے وہ لکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد آپ یہاں یہاں حمزہ ڈالتے ہیں ڈیٹ کے بعد یہاں لکھیں گے پیارا یا پیاری دوست آپ اگر لڑکے ہیں تو پیارے اور لڑکی ہیں تو پیاری دوست اس کے بعد یہ والا نشان جو ہوتا ہے ویکس کلائمیشن مارک جو ہوتا ہے وہ آپ نے یاد سے لگانا ہوتا ہے اس کے بعد اسلام علیکم کا جو لام ہوتا ہے وہ ہمیشہ بڑا ہوتا ہے اور اسلام علیکم کے درمیان میں واو نہیں آتا جو میجر مسٹیکس ہوتی ہیں آپ لوگ لکھ دیتے ہیں واو تو واو والا جو اسلام ہوتا ہے وہ غلط ہوتا ہے تو آپ نے اسلام علیکم لکھنا ہے اور اسلام کا لام بڑا اور واو نہیں آنا چاہیے اور لاسٹ پہ یہ مارک آئے گا اس کے بعد آپ دیکھیں ابھی ابھی مجھے معلوم ہوا کہ پانچ فروری کو آپ کے بھائی کی شادی تھی یہاں آپ یہ لکھتے ہیں کہ وہ اسے اچانک معلوم ہوا کہ آپ کی بھائی کی شادی جو تھی وہ پانچ فروری کو تھی لیکن دوست مطلب یہ بات رک گئی ہے تو ادھر مارک آ گیا ایکسکلائمیشن آپ ہمیں تو بھول گئے خط لکھ کر ہی بلا لیتے یا بلا لیتی اگر لڑکا ہے تو لیتے لڑکی ہے تو لیتی میری دلی خواہش تھی کہ میں اس مبارک تقریب میں ضرور شمولیت کروں مطلب ضرور شامل ہوں ممکن ہے کہ آپ نے دعوت نامہ بھیجا ہو اور کسی وجہ سے مجھے نہ مل سکا بہرحال جو بھی صورتحال ہو بھائی کی شادی پر میری طرف سے دلی مبارک بات مبارک بات قبول فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کی بھائی کی عمر دراز کرے مطلب اللہ تعالیٰ آپ کے بھائی کو لمبی عمر دے اور صحت و تندرستی مطلب اچھی ہلدی لائف اور خوشیاں ان کا مقدر بنے مطلب ان کے نصیب میں ہو آمین و السلام آپ کا یا آپ کی دوست الیف بے جیم ٹھیک ہے یہ آپ نے یہاں رائٹ سائٹ پہ یہاں سے لکھنا ہوتا ہے اور لیفٹ سائٹ پہ آپ نے یہ لکھنا ہوتا ہے اور کوئی کومہ کوئی کچھ نہیں ڈالنا اور الیف بے جیم اس طریقے سے لکھ دینا ہے اور اپنا نام نہیں لکھنا ٹھیک ہے تو اب یہ تو تھا پورا میں نے آپ کو پڑھ کے سنا دیا لیکن ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ نے جو ہے وہ یاد کرنا ہے اور یہاں آج کی ڈیٹ لکھ لیں آج کیا ڈیٹ ہے ستہائیس مئی دوہزار اکیس ٹھیک ہے اور یہ آپ نے یاد کرنا ہے اچھی دریقے سے اور لکھ لکھ کے پریکٹس کیجئے گا اپنا بہت خیار رکھے گا اللہ حافظ